نمسکر دوستوں سبسکرائب کریں باتیں سائیتی کی چینل کو اور پریس کریں اس آئیکن کو تاکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیوز سب سے پہلے اس پارٹ میں اس ویڈیو ویڈیو میں ہم سیج دو ہوں گیارے سے چوبیس کی چرچہ کریں گے ان کی ویڈیو کریں گے آئے چلتے ہیں گیارہ میں دوہے کی اور تنتری ناد کویت ترس سرس راگ رتی رنگ ان بوڑے بوڑے ترے جے بوڑے سب انگ میں تو تنتری ناد ارثات ویڈا کے سپر کویت ترس کویتہ کارس یا کویتہ سے پرابت آنند سرس راگ مدھر سنگیت پرتی رنگ پریم کا رنگ ان بوڑے جو ڈوبے نہیں ہیں تلین نہیں ہوئے ہیں بوڑے ڈوب گئے ترے پار ہو گئے سب انگ سب ہی انگوں سہیت ارثات بنا سنکوچ کی بیتر پرس دوہے میں کبھی بیہاری نے بینا کابے یا پریم کا آنند پرابت کرنے کا اوپائے بتایا ہے بیہاری کہتے ہیں کہ وینا آدھی بادیوں کے سور کابے آدھی لالت کلاہوں کے رسان ہو تھی پتھا پریم کے رس میں جو پون روپ سے تلین بھاو سے ڈوب جاتے ہیں وہ ہی ان کے سنسار ساگر کو پار کر سکتے ہیں اور جو ان میں لین نہیں ہو سکتے ڈوبتے نہیں ہیں ان کے ساگر میں پاس جاتے ہیں آنند پرابت نہیں کر سکتے کبھی کہنا چاہتے ہیں کہ وینا آدھی بادیوں کے مدر سور کا کابے پاٹ کے سننے کا چتکو رس بھی بھول کر دینے والے سنگیت اور کسی کے پریم میں مگن ہونے کا جو آنند ہے اس سے دور رہنے والے لوگوں کا جیون تو بیرت جاتا ہے جو ان سکھوں کا بینا سنکوچ کے پورے من سے آنند لیتا ہے اسی کا جیون سارتھک ہے دوستو یہاں کبھی کہنا چاہتے ہیں کہ منوشے سبھی سانسارک سکھوں کا آنند تو لیکن تو ان کو اس پر سے جوڑ کر بھوگی ان میں لپت نہ ہو تب ہی اس کا ادھار سنبھاؤ ہے بیتروں کلاؤں کا ادھے سے دکھ کو دور کرنا اور بھاوی سکھ کی ادھار پرولت کرانا ہوتا ہے سنگیت کا ویتہ آدھی چھے للیت کلائیں بتائی گئی ہیں ان سے سکھ تب ہی سنبھاؤ ہے جب بھاوک ان کلاؤں سے تعداد میں کر لے ایک آکار ہو جائے اس کا آنند پرابت کرنے کا اپنا ایک بیسیس ڈھنگ ہے بھاوک کو یا ڈھنگ آنا چاہیے اسے ان کلاؤں میں پونٹیا لین ہو جانا چاہیے اس کے بینا ان کا آنند پرابت نہیں ہوتا کہا بھی گیا ہے ساہت سنگیت کلاؤں ہی نہیں ہے ساکشات پسو کچھ بشان ہی نہیں ہے ارثات ساہت سنگیت کلاؤں سے رہیت ویکتی تو بینا پونچ اور سینگوں کے پسو کے سمان ہے ایک اور اکتی دیکھئے کعبے ساسر وینودین کالوگ اچھتی دین تام ارثات بدیبان لوگ کعبے ساسر جیسے مادیم سے سمائی ویتید کرتے ہیں منورنجن کرتے ہیں دوستوں پرسط دوہے میں پنرکتی پرکاس ویرودہ بھاس اور سلے سلنگکار ہے اگلے دوہے میں بیہاری کہتے ہیں کنک کنکتے سوگنی مادکتہ ادھکائی اُنکائے بورائی جگ اِن پائے بورائی مِتروں کبھی نے دھن کے پرابت ہو جانے یا بڑھ جانے پر منورنجن کے اہنکاری ہو جانے کی اور سدکیت کیا ہے مِتروں کنک ارثات سورن اور کنک ارثات دھتورا مادکتہ مد یا نشا اُن ہی اُس کو بورائی پاگل ہو جاتا ہے اِن ہی اِس کو یا ایسے کبھی بیہاری دھن سمپتی کے پرابہو کا ورنن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کنک میں کنک سے سو گنا ادھک مادکتہ ہوتی ہے ارثات دھن سمپتی میں سونے میں دھتورے سے سو گنا ادھک مادکتہ ہوتی ہے کیونکہ دھتورے کو تو کھانے سے وقتی باولہ ہو جاتا ہے جب دھتورے کو کھائے جاتا ہے تو اُس کا نسا چڑھتا ہے پرنطو سونا ارثات سمپتی تو مل جانے پر ہی نسے کی سطیتی اُتپنہ ہو جاتی ہے مادکتہ اتپنہ ہو جاتی ہے ارثات دھن سمپتی کو پا کر دنیا بورا جاتی ہے دھن کا مد سب سے بڑا بتاتے ہوئے کبھی کہتے ہیں کہ سوارن یا دھن سمپتی پرابط ہونے پر منوشے کو نشا ہو جاتا ہے وہ دھتورے جیسے وشیلے اور مادک فل کے پرباہوں سے سو گناہ ادک ہوتا ہے کیونکہ دھتورے کو تو جب پرکتی کھاتا ہے تب اس کو نشا چھڑتا ہے پرنت سونے کے تو مل جانے ماتر سے ہی منوشے پاگل ہو جاتا ہے اس کا چتھ ٹھکانے نہیں رہتا ہے وہ انکار کی نشے میں ڈوب جاتا ہے مثل کنک کنک میں یمکل انکار ہے کبھی اس دوہے میں یہ سنکیت دینا چاہتا ہے کہ دھن ویبھو پا کر ویکتی کو انسانیت نہیں تیاغنی چاہیے اگلے دوہے میں بھی ہری کہتے ہیں نہیں پراغو نہیں مدھرو مدھو نہیں وکاس ایہی کال علی کلی ہی سو بندھو آگے کون حوال جو پراغ ارثات فول کا جو سگندی اپت بھاگ ہوتا ہے یہ ہستری کے ارث میں اس کے رجسولہ ہونے سے لیا گیا ہے مدھو ارثات شہد وکاس کھل جانا انگوں کا وکسط ہو جانا نہیں ارثات اس علی بھورا کلی انکلہ فول بندھو آسکت ہونا یا بندھا ہوا ہونا حوال دہشا مطر پرستط توہے میں کبھی بیہاری نے آمیر کے راجہ جے سنگھ کو اپنی نئی رانی کے موہ پاس سے مکت ہو کر راجکار پر دھیان دینے ہی تو سچیت کیا ہے کبھی انیوکتی کے دوارہ آمیر کے راجہ جے سنگھ کو سچیت کر رہے ہیں بھورے کو ماتھیم بنا کر کبھی کہتے ہیں کہ ارے پاگل بھورے جس میں ابھی نہ سگندت پراغ ہے نہ بدور شہد ہے اور نہ اس کا وکاس ہوا ہے نہ اس کا وکاس کا سامنہ ہے یہ تو ابھی ایک کلی ہے جب تو اس کلی پر ہی اتنا آسکت ہو گیا ہے تو اس کے پھول بننے پر تیرا کیا حال ہوگا بیہاری نے بھورے کے مدھم سے راجہ جے سنگھ کو سمبود کر کے کہا ہے کہ اپنی نوڑا رانی کے پریم میں انورکت راجہ نے راج کاج بھولا دیا کبھی سچیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہی راجن ابھی رانی کے جیون کا یہ آرم بکال ہے ابھی ان کی استطی پھول کی کلی جیسی ہے جس میں نہ تو پراغ ہے نہ مدھو ہے اور نہ کھلنے کا سندھر ہے یا دی آپ ابھی سے رانی کے محباش میں اس پرکار بندے پڑے ہیں تو آگے کیا ہوگا آپ کے راج کی کیا دشاہ ہوگی کبھی کلی بھمر اور پھول کے مادہم سے کہنا چاہتا ہے کہ اس کے یون کا بھی پونھ وکاس نہیں ہوا ہے پھر بھی تم اس پر اتنے انورکت ہو جب یہ پونھ یوتی ہو جائے گی جب اس کا سندھر یا پونھ دشاہ کو پھرابت ہوگا تب تمہاری کیا دشاہ ہوگی کہا جاتا ہے کہ جیپور کے مہاراجہ جیسنگھ کے ایک نمین نانی کے پرتیعاتیدک موہگرس ہونے پر چیتاؤنی کے روح میں بیہارین نے یہ دوہا لکھا تھا اس میں کلی مگدہ نائکہ کے لیے اور علی کاماتور نائک کے لیے پریوکت ہوا ہے آگے کون حوال سے نائک کی اے بیویکتہ کی وینجنا ہوئی ہے مطروں انیوکتی کبھی بیہاری کی پری ورنن یا کتھن سہلی ہے کبھی ورنن کسی کا کرتا ہے تو اس کا لکش کوئی اور ہوتا ہے پرست دوہے میں اسی انیوکتی الانکار کا چمتکار دشٹب ہے اگلے دوہے میں بیہاری کہتے ہیں نیچ ہیے ہلسے رہیں گہے گیند کے پوت جو جو ماتھے ماریا تکیوں تکیوں اونچے ہوت نیچ ارثات نیچ وقتی ہیے ہردے میں یا چت میں ہلسو ارثات پرسند رہنا گہے پرابطہ ہونے پر پوت سو بھاو ماتھے مستق کبھی نے نیچ وقتی اور گیند کے کھیل میں سمانتہ دکھائی ہے کبھی کہتے ہیں کہ نیچ پرکرتی کے لوگوں کے ساتھ گیند کی طرح بیبھار کیا جاتا ہے تو وہ بڑے پرسند نہ ہوتے ہیں گیند کو جتنا بھومی پر پٹکا جاتا ہے وہ اتنی ہی اونچے اچھلتی ہے اسی پرکار نیچ صبحوں کے وقتیوں کو جتنا کٹھور انساسن میں رکھا جاتا ہے وہ اتنا ہی صدھرتے جاتے ہیں پرسند نہ رہتے ہیں بیہاری کہتے ہیں کہ نیچ وقتی بار بار اپمانت کیے جانے پر بھی من میں اسی پرکار پرسند نہ رہتا ہے جس پرکار گیند بار بار مستق پر ٹھکرائی جانے پر اور ادھک اوپر اچھلتی ہے اس پرکار نیچ وقتی کا صبح گیند کی طرح کا ہوتا ہے یہاں نیچ وقتی کے صبح کو گیند کے مادیم سے سہی ڈنگ سے سپسٹ کیا گیا ہے پرسند ورنن کبھی کی کلپنا شکتی کا پرمان ہے درستانت اور اپمال انکاروں کا پریوک ہوا ہے ورنن میں چترہ تھوکتا ہے مدرو اگلے دوہے میں بیہاری کہتے ہیں سوارت سکرت نن سرمو برثا دیکھ بیہنگ بیچار باج پرائے پانی پری تو پچین نماری سوارت سوارت یا اپنی بھلائی سکرت پنی یا بھلا کام سرمو پریشرم برثا ویارت ویہنگ پکشی پانی ہاتھ پچین پکشیوں کو پرسندوہے میں کبھی نے انیوکتی کے دوارہ راجہ جے سنگھ کو اور رنگجیب کی ادھینتہ میں رہتے ہوئے اپنے ہی دھرم کے چھوٹے چھوٹے راجاؤں پر پرہار نہ کرنے کا سندیس دیا ہے مہارات جے سنگھ نے مغل بادشاہ ساہ جہاں کی اور سے ہندو راجاؤں کے ارد ید کیا تھا ایک بار جب مغل سمرات کے انردیس پر سیواجی پر آکرمن کرنے جا رہے تھے تب کبھی بیہاری نے انہیں ایسا نہ کرنے کے لیے پرسندوہے کی رچنا کی تھی کبھی باج کے مادیم سے راجہ جے سنگھ کی دھرم بودھی کو جگہنا چاہتے ہیں باج کو سمبودیت کرتے ہوئے کبھی کہتے ہیں کہ یہ پکشی باج جرہ اپنے من میں وچار کر تو اپنے سوامی کو پرسند کرنے کے لیے اس کے آدیس پر نیری پکشیوں کو مارتا رہتا ہے اس سے نہ تیرا کوئی سوارت صد ہوتا ہے نہ تجھے اس کارے سے کوئی پنڈے ملنے والا ہے تیرا سارا پریشرم ویرث چلا جاتا ہے کیونکہ تیرے کٹھور کرم کا لاغ تیرا سوامی اٹھاتا ہے تو تو ویرث ہی جیوہتیا کا پاپی ہوتا ہے کبھی کہتا ہے ارے بیہنگ تو ویچار کر کے تو دیکھ اس کارے کے کرنے سے تو بھارا کوئی سوارت پورا ہوتا ہے یا نہیں اور تمہیں کوئی پنڈے پرابت ہوتا ہے یا نہیں تم پرائے ویکتی کے ہاتھ اوپر بیٹھ کر اپنے ان سواجنوں کو مت مارو باج کی مادیم سے جی سنگ سے کہا گیا ہے کہ ویچار کر کے دیکھو بھاوکتہ میں آ کر یہ کارے مت کرو مغل سہا جہاں کے کہنے پر اپنے ہی جاتی ہندو راجاؤں کا وضمت کرو اس سے نہ تو تمہارا سوارت پورا ہو رہا ہے نہ اس سے تمہیں کوئی پنڈے دابت ہو رہا ہے بیٹھو کبینے کبیتہ کے مادیم سے اس دوہے کے مادیم سے اپنے آسرے داتا کا مارگ درشن کرنا چاہا ہے کتھن کو پرباو سالی بنانے کے لیے سٹیک شبدوں کا چناؤ کیا گیا ہے سوارت سکرت نسٹرم برثا اور بیہنگ بیچاری پرائے پانی پری میں انپراس الانکار ہے سمپون دوہے میں انیوکتی الانکار ہے اگلی دوہے میں بھی ہری کہتے ہیں کہ لاج لگام نمانہی نینا موبس نا ہی اے مہجور ترنگ جوں ایچت ہوں چلی جا ہی لاج لگام ارثات لجہ روپی لگام نمانہی مانتے نہیں رکھتے نہیں نینا نیتر مو ارثات میرے مہجور ہٹھی ادنڈ ترنگ گھوڑا جوں ارثات سمان ایچت ہوں کھیچنے پر بھی لگام کسنے پر بھی چلی جہاں ہی بڑھے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں پرسط دوہے میں کبھی نائکہ کے سندر وشال اور ہٹھی نیتروں کا ورڈل کیا ہے نائکہ اپنی سکھی سے نائک کے پتی اپنے من کی انورکتی کے بارے میں بتا رہی ہے پریم مگن نائکہ اپنی سکھی سے کہتی ہے کہ یہ سکھی میرے یہ نیتر اب میرے وسط میں نہیں یہ نیتر ہٹھی ہو گئے ہیں ورس سے باہر ہو گئے ہیں یہ ان گھوڑوں کے سمان ہو گئے ہیں جو ادن ہوتے ہیں جس پرکار ادن گھوڑے لگام لگانے پر بھی نہیں رکھتے اسی پرکار یہ نیتر بھی لوک لاج کی چند نہیں کرتے ہوئے میرے روکنے پر بھی نہ رکھ کر اور نائک کی اور کھیچے چلے جاتے ہیں شکرشن کی اور کھیچے چلے جاتے ہیں کہنے کا تطور ہے کہ لوک لج کے کارن یکتی اپنے پریتم کی اور نہیں دیکھ نا چاہتی کنت اس کے نیتر بربس اپنے پریتم کے سوندری سے آ کر ستھو کر دیکھنے لگتے ہیں جب من پریم بندھن میں بن جاتا ہے تو نیتر بے لگام ہو جاتے ہیں وش میں نہیں رہتے اسی تطھے کو کبھی بیہاری نے سانگ روپک الانکار کے دوارہ پرستط کیا ہے نائکہ کی نائک کے پرتی انرکتی کو مہجور گھوڑے کے مادیم سے ویخت کرنے میں کبھی نے اپنی پرکھر کلپ مہمونی مین چاہت اپی ادویت تا کانن سیوت نین جوگ جگتی ارثات یوگ کی یکتی سب سب ہی منو ارثات مانو مین کامدیو کے لئے آیا ہے ادویت تا ارثات ابھینت یا ایک روپ ہونے کا بھاو کانن کان یون اور نین ارثات نیتر جہاں نیتروں کا ونن بڑے ہی دارسنک دھنگ سے کیا گیا ہے کسی پریہ ملن کو ادس یوگتی کے کانن چاری ارثات وشال نیتروں کا ونن کرتے ہوئے کبھی کہتے ہیں کہ لگتا ہے ان نیتروں کو کامدیو روپی مہان مونی نے یوگ کی ارثات پریہ سے ملن اپنے پریہ سے اتوا اس ور سے ایک اکار ہو جانا چاہ رہے ہیں سکھی نائکہ سے کہتے ہے کہ مہان مونی کامدیو نے تیرے نیتروں کو یوگ سادھنا کی سبھی یکتیاں پریہ سے ملنے کے سبھی اپائے سکھا دیئے ہیں تبھی تو تیرے یہ جو کانوں تک لمبے نائکہ کی نیتر بڑے ہیں کانوں تک لمبے ہیں اور کام کے پریہ سے ملنے ہاں آگئے ہیں اسی کا کبھی نے دارشن دھنگ سے ورنن کیا ہے آتما کو برحم سے ملنے کے لئے مہامونی دوارہ یوگ کی یکتیاں سکھائے جانے پر سشش ساردنا کرنے ون میں رہنے لگتے ہیں بھارتی درشن کے نسار آتما برحم سے ایک اکار ہونا چاہتی ہے آتما کو دیش برحم سے ادویتتہ اسطحبت کرنا ہی ہے مہامونی کا سشش اور نائکہ کے بڑے بڑے نیتر دونوں ہی پریے ادویتتہ ارثات اپنے پریے سے ملن چاہتے ہیں دونوں کی سادنائیں الگ الگ ہیں مونی کا سشش ون میں رہ کر یوگ سادنہ دور اپنے پریے اسور کو پرابط کرنا چاہتا ہے اور سندری کے نیتر اپنے وشالتہ کے آکرشن سے اپنے پریے کو پانا چاہتی ہے پرستو دوہے میں شلیس روپک اور اگلے دوہے میں کبھی کہتے ہیں کہ کون سنے کاسوں کہوں سورت بساری نہ بدابدی جو لیتے ہیں اے بدرا بدرا کاسوں ارثات کس سے سورت بدرا بساری بھلا دی بدرا بادل بدابدی جانبوز کر تنگ کرنا جو جیسے بدرا بادل بدرا کمارگی یا بدلا لینے کے لئے اچھک بدابدی پرتید وندی تا بیتر پرستو دوہے میں ایک ورہنی نائکہ ورشا ریتو میں اپنی بڑی ہوئی بدہ ویدنا سنا رہی ہے یا نائکہ کا سوگت کتھن ہے وہ سوچتی ہے کہ میں اپنی پیڑا کس سے کہوں اسے کون سنے گا جب پریہ نسٹر ہو گیا ہے ورہنی دکھی ہو کر کہہ رہے کہ اس کی پیڑا کو سننے والا اور سمجھنے والا کوئی نہیں ہے جسے سننا اور سمجھنا تھا اس پیرے پریہ نے مجھے بھلا دیا ہے تب ہی تو یہ کمارگی ارثات انوچی دسہ میں آنے والا بادل مجھ سے جان بوجھ کر بدلہ لینا چہرہ ہے بدلہ لے رہا ہے نائکہ کہتی ہے ایک تو میں برہ سے دکھی ہوں اور یہ بادل جو ہیں گرجنا کر رہے ہیں مانو پریہ کی نسٹرطہ سے پرتیدوندیتہ کر رہے ہوں ہورڈ کر رہے ہوں اور اس پرکار یہ میری پیدا کو اور بڑھا رہے ہیں بیترم بیہاری کہتے ہیں ایک تو بیچاری بیوگنی اپنے سوامی کے دوارہ بھلا دیے جانے سے پہلے ہی بہت دکھی ہے اور دوسرے برسہ ریتو کا بہانہ لے کر آ پہنچا بادل اسے اور بھی پریہ کی اگلے دوہے میں کبھی گھنگرالی لٹکے مک پر لٹکنے کا چمتکار دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کٹل الگ چھوٹی پرت مک بڑھگو ایتو ادھو بنک بکاری دیت جیوں دام روپیہ ہو کٹل ارثہ تیڑھا یا گھنگرالا الگ والوں کی لٹ چھوٹی چھوٹ کر یا لٹک کر مک پر پڑ کر یا مک پر لٹکنے پر بڑھگو بڑھگیا ایتو اتنا ادھو چمک یا شوہ بنک تیڑھی بکاری لکیر اور دام ارثہ دمڑی پرانے سمیے کا بہت کم ملیوالا سکھا کبھی کہتے ہیں کہ کسی سندری کے مک پر لٹک آئی گھنگرالی لٹکو دیکھ کر لگتا ہے کس لٹک مک پر لٹکنے سے اس طریقے مک کی صوبہ اسی پرکار اتنی بڑھگئی ہے جیسے بکاری ارثہ ترچی ریکھا ترچ چنے لگاتے ہی دمڑی کا ملی روپی کے برابر ہو جاتا ہے سنان کر کے آئی ہوئی نائکہ کے سر کے بالوں کی ایک لٹ اس کے مک پر پڑی ہوئی ہے ترچی پڑی ہوئی ہے اور اس سے اس کے مک کی صوبہ اتنی ادھک بڑھ جاتی ہے کہ جتنی دمڑی کے آگے تیڑی لگا دینے پر اس کا روپی کے برابر مولی بڑھ جاتا ہے ارثات دمڑی کے آگے وکاری چنن لگا دینے پر تیڑی لگی لگا دینے پر روپی کے مولی کی دھیو تک ہو جاتی ہے لٹ بھی تیڑی ہے اور بکاری بھی تیڑی اتنی ہوتی ہے لٹ سے مک کی صوبہ بڑھ جاتی ہے اور بکاری کا چنن لگتے ہی دمڑی کا مولی سیکھڑو گنا ہو جاتا ہے پر چن سمی میں 64 پیسے ہوا کرتے تھے اور ایک پیسہ آٹھ دمڑی کے برابر ہوتا تھا گونگرانی لٹ سے سندر تا بڑھنے کا اتشو اکتی پون مرنن ہوا ہے مرث ست سی میں انیق شیطروں کی جانکاری ملتی ہے یہاں کبھی کی گنی سمدی جانکاری بیت ہو رہی ہے ایسی ویشتہ کے کارن بیہاری کو کچھ ودوان بہوگی کہہ دیتے ہیں بنک بکاری میں اپرا س الانکار ہے تتھا سمپون دوہے میں اتشیوکتی الانکار ہے اگلے دوہے میں ویرہنی کے ویوگ کی افدی کو دروپدی کے چیر کے سمان بتاتے ہوئے کبھی کہتے ہیں کہ رہیو ایچ انت نہیں لہے پاتا ہے لیتا ہے افدی روپی 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 آلی سکھی پانچالی دروپدی چیر وستری ساڑی افرینی کہتی ہے کہ یہ سکھی لگتا ہے میرے ویوگ کی افدی کبھی سماک نہیں ہوگی یہ ویوگ کا سمیں کبھی سماک نہیں ہوگا یہ ویرہ تو دروپدی کے چیر کی بھانتی بڑھتا ہی جا رہا ہے جو کورو کی راج صبح میں دروپدی کو وستری کر دینے کو اس کی ساڑی کو کھیچے جا رہا تھا کنتو وہ سماک ہی نہیں ہو رہی تھی اسی پرکار پریتم کے لوٹنے کے عوضی بھی بیتنے میں نہیں آرہی ہے اس عوضی کے ساتھ میرا ورہ بھی بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے مطر ورہ نائی کا اپنی سکھی سے کہتی ہے کہ عوضی روپی دوساس ورہ روپی پانچہ لکھے چیر کو نرانتر کی اچھنے کا پریاز کر رہا ہے پھر بھی اس کا چھوڑ نہیں آرہا وہ ورہ سماپ نہیں ہو رہا یا تو دروپ دی کے چیر کی طرح بڑھتا ہی جا رہا ہے ورہ کے بڑھنے کا عتش یوگ پون ورنن ہوا ہے ورنن مہابارت کے پرزنگ سندر دھنگ سے اپیوگ کیا گیا ہے دوساس سن نے بھری سبح میں دروپ دی کا چیر ہرن کر اسے نگن کرنے کا پریاز کیا تھا کن تو بھگوان کشنا نے دروپ دی کے چیر کو بڑھا دیا تھا اس کارن دوساس دروپ دی کو نگن نہیں کر سکتا تھا اس ورنن اور رتن ہزارہ کے ورنن میں سام میں دیکھئے رتن ہزارہ کہتے ہیں درگ درساس لال کے جو جو کھین چت جات تیو تیو دروپ دی چیر لوں من پٹ باد تجات دوس دوہ میں عوضی دوساس میں روپک تتھا باد تو ورہ جو پانچ آلی کو چیروں میں اکم آلن کار ہے دروپ دی کا چیر ہونا محاورہ کتھن کو اکرشک منا رہا ہے اگلے دوہے میں بیاری کہتے ہیں دوسرے دوراج پرجان کو کون بڑے دکھ دن دو آدھ دی رو جگ کرت مل مابس رو چند دو دوہے میں کوی دوراج میں پرجان کے کشٹ پانے کا سہ پرمان ورن کیا ہے دوسرے ارثات اے سہنی کشٹ دایق دوراج ارثات بڑا راج یا دو راج کا راج پرجان کو پرجا کا لوگوں کا دکھ دند کشٹ جنج آدھ مابس امابس رو چند سوری اور چندر ماب کبھی کہتے ہیں کہ جہاں راج ویوستہ میں دو ساسکو کا ہستق شیف ہوگا وہاں پرجا کا کشٹ پانا اور جگڑے جنج جنجتوں کو دو پرکاس کرتا راج مل کر راج کرتے سوری دن میں پرکاس کرنے والا ہوتا ہے اور چندر ماب راک میں پرکاس کرتا ہے اس پرکار تو اما آوست کو دونہ پرکاس ہونا چاہیے دگنا پرکاس ہونا چاہیے لیکن ہوتا اس کے بیپریت ہے سوری اور چندر کے ایک ہی راچی میں آجانے سے دگن پرکاس کے ستھان پر گھور اندکار چھا جاتا ہے یہی دوراج کا دوسپری نام ہے کبھی کہتے ہیں کہ دویج ساسن پرنالی پرجا کو ایسا ہیے کیوں نہ لگے اور کیوں ان کے من میں دوند تتھا دکھ نہ بڑھے کہ نیک اتات پر ہے کہ دویج ساسن پرنالی لگو ہو تو جنت کو ایسا یہ لگے گی ہی پرجا کے دکھ بڑھیں گے اور ان کے من میں دوند و پرانتی کا بھاو جگے گا یہ اسی پرکار بڑھیں گے جس پرکار ہم آوش کی رات میں سوری اور چندرمہ ایک ہی راچی میں ہونے پر سمپون سنسار میں اندھکار بڑھ جاتا ہے کبھی نے دویج ساسن پرنالی کی برائیوں پر پرکاس ڈالا ہے بیہاری کے سمیں ایسی ساسن پرنالی تھی کی اندرمہ مغلوں کی ستہ تھی اور ستھانی ستہ راج پتوں کے ہاتھ راج دکھ دند ادھک اندھی رو تثہ ملی ماؤس میں انوپرہ سلنگکار ہے سمپون دوہے میں درشتان سلنگکار ہے یہاں پون اوپما سلنگکار بھی ہے کبھی کی کلپنا کی سمہار شکتی پرسن سنی ہے اگلے دوہے میں کبھی نے ترچی درشتی کے اچو اکبان چلانے والی دھنور ودی میں اتی کشل سندری کا ورنن کیا ہے کبھی کہتے ہیں تیہ کم نیتی پڑھی بینو جی بھو کمان چل چت بیج چکت نہیں بنک بلو کا نیبان تی ارثات یوکتی کت کہاں کم نیتی دھنور ودی یا بان چلانے کی کشل تا کبھی یوکتی سے پرشن کرتا ہے کہ سندری تم نے ایسی ادھو دھنور ودی کہاں سے سیکھی ہے تم تو بینہ ڈوری والے بھو وں کہتے ہیں کہ ایک سکھی دوسری سکھی سے کہہ رہی ہے کہ سکھی تم نے ایسی اچھی دھنور ودی کہاں سے سیکھی ہے جو تم بینہ ڈوری کے بھو روپی دھنوس سے بنکی مدرشتی روپی تیر چلا کر کے اور چنچل چتوں کو بیدھنے سے کبھی روکتی نہیں ہو کبھی کہنا چاہتے ہیں کہ دھنور دھاری تو دوری یکت دھنوس پر تی چڑھا کر ہی لکش کو بیدھتا ہے کنطو تم تو بینہ ڈوری کے دھنوس ارثات بھو روپی دھنوس سے تیڑھی چتون کے تیر چلا کر چنچل چتوں کو بیدھا کر کبھی نے پرسط چاتوری سے اسے سمبھو کر دکھا ہے بینہ ڈوری کے دھنوس پر باند چلا ہی نہیں جا سکتا اچوک نسانہ لگانے کو چت کا ایک آگر ہنا تی آشک ہے جس تیرچی رہے گی تو کبھی بھی نسانہ سہی نہیں بیٹھے گا لکش ناس شکتی کا پریوگ ان سب پک اور ویبھاؤن الانگ کار ہیں ریتی کالین کا ویتا کی چمت کار پردرسن کا بیہاری پورا اوپیوگ کر رہے ہیں اتروں اگلے دوہے میں بیہاری ایک ریتی کالین ویرہنی کے شریر کے تاب کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آڑے دے آلے بسن جاڑے ہوں کی رات ساہ سکھ سکھ سنے بس سکھی سبھے جاتی آڑے دے ارثات آڑے لے کر سامنے کر آلے ارثات بگے ہوئے بسن یعنی وستر ساہ سکھ سکھ جھٹا کر سنے ہونے کارن دھنگ یعنی سمیب اور جاتی ارثات جاتی بیہاری کہتے ہیں ایک ورہنی ناری ورہ کے ایسے اہنیت آپ سے تپ رہی ہے اس سکھی سکھی سانتو آڑ لے کر اور ساہ جھٹا کر سکھی نائکہ کی پاس جاتی ہیں سکھی نائکہ کے پر ایسی وسم پر سکھی میں بھی اس کے پاس جاتی ہے کبھی کہنا چاہتے ہیں کہ سکھی کو ورہت آپ یکت نائکہ کے پاس جانے میں اپنے جھلس جانے کا ڈر رہتا ہے اس پاس جا رہی ہیں اور جاڑوں بڑی تھنڈی رات ہے ایسے میں اس کے سریر کے تاب کا جب یہ حال ہے تو اب تک ویبینا جنے کیسے جویت بچی ہوئی اسے تو اتنے تاب پر جلتر بھاسم ہو جانا چاہیئے تھا یہ سب کبھی بیہاری کے اتیش تاب بہت بڑھا چڑھا کر ورنن کیا ہے مطر پر ست پار میں انتیم چند جو ہے وہ سوٹھا چند ہے اس سوٹھے میں کبھی نے ورہنی کی آنسووں سے بھیگے ہوئے اور جھکے ہوئے نیتروں کی تلنا ملنگ فقیر سے کرتے ہوئے کہا آنسو بوند کسی سانکر برونی سجل کی نے بدن نیموند درگ ملنگ ڈارے رہت کوڑا ارثات کوڑی بڑی کوڑی کسی ارثات کسکر سانکر سانکل یا جنجیر برونی پلکوں کی برونیا پلکوں کے روئے سجل ارثات بھیگے ہوئے بدن مک نیموند مندہ ہوا یا بند درگ ارثات نیتر ملنگ ارثات فقیر جو اپنی مستی میں اپنے دھیان میں مست رہتے ہیں مطر پرسط سوٹھے میں کبھی کہتے ہیں کس ورہنی کے نیتر جو ہیں وہ ملنگ فقیر ہیں اس نائیگا کے نیتر روپی ملنگ اسٹر بند روپی کوڑیوں کو دھارن کیے ہوئے ہیں اس کی آنکھوں کی برونیا سجل رہتی ہے جو نیتر روپی ملنگ کی میکلا اتفا کردھنی ہے نائیگا نیرنتر کچھ نہ کچھ بڑھ بڑھانے کے کارن موہ بھی کھولے ہوئے رہتی ہے مطر پرسط سوٹھے میں کبھی نے رہنی نائیگا کی دہینی استثی کا چترن کیا ہے یا چترن ملنگ یا ملنگ فقیروں کی ویش بوسا کے دوارہ سپسٹ کر کے کبھی نے اپنی کلپنا شکتی اور سکھ سن نیرکشن کی بھی سستہ کا پریچھے دے دیا ہے اس میں نائیگا کی مرن دسہ کی بنجنہ ہوئی ہے نیتروں پر ملنگ کے سوروپ کا آروپ ہے سوٹھے میں روپ اکتتہ سانگ روپ کا لنکار ہے اس سوٹھے میں کبھی نے گاغر میں ساگر پھرنے کا پریاز کیا ہے کیونکہ اس پریاز سے ارث گرہن میں کچھ بادہ آ رہی ہے تو یہ تھا ککشہ گیار ہندی سائی تک اپرا کا پانچ میں ادھائے کبیر کا ذیتی ہے اور انتیم امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اسے لائک کریں اپنے مطلوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیوز کی لگاتار اپڈیٹس پاتے رہنے کے لیے بیل آئیکن کو گنٹی کے آئیکن کو دبائیں اپنے کمیٹ کے دوارہ اپنی ٹپنیوں کے دوارہ ہمارے پریاسوں کو پریمارجت کریں تاکہ سفلتہ کی منزل تک پہنچنے میں یہ چینل ایک سی ڈی کی بھانت صدد ہو سکے ایک مارگ صدد ہو سکے دھنیو سکے